بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم خوش آمدید سب کو میرے یوٹیوب آفیشل یوٹیوب چینل تسلیم سابری میں سبسکرائب کیجئے اسے اس چینل کو اور بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور پیس کر دیجئے تاکہ جو بھی ویڈیو بنے وہ آپ تک بروقت پہنچ سکے بہت سارے کومنٹس ملے میں سب سے پہلے تو سب دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے بڑی محبتوں کا اظہار کیا اور بہت جلدی یہ چینل گرو کر رہا ہے اور لوگ اس میں شامل ہو رہے ہیں اور اسی لیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ روزانہ کوئی نہ کوئی ویڈیو آپ تک پہنچنی چاہیے جو سب سے زیادہ فرمائش آئی ہے جو دوستوں نے کہا ہے مجھے فون کر کے یا میسج کر کے یا کومنٹ کر کے کہ جو سنہری بات کا ایک سیگمنٹ آپ شامل کیا کرتے تھے وہ ضرور کرنا چاہیے اسے چھوڑنا نہیں چاہیے اس میں کچھ نئی چیزیں بھی انشاءاللہ شامل ہوں گی تو آج سیگمنٹ ہے سنہری بات اور سنہری بات میں آج جس بات کا میں نے انتخاب کیا ہے سرکار دو عالم اور یہ وہ چیز ہے جو ہر ایک شخص کی ہر شخص سے متعلقہ ہے یعنی کوئی بھی انسان اس سے ہٹ نہیں سکتا ہے یہ ہر ایک انسان کا مسئلہ ہے ہر ایک انسان کی روٹین کی معمول کا حصہ ہے اور وہ ہے ناخن تراشنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض روایات کے مطابق جمعے کے دن اور بعض روایات کے مطابق جمعرات کے روز آپ ناخن تراشنہ کرتے تھے ناخن تراشنے کا جو صحیح طریقہ ہے اب تو بہت مجھے خوشی ہوتی ہے کہ سوشل میڈیا پر لوگ شیئر کرتے ہیں اور کرنی چاہیے ایسی چیزیں کہ اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے ہے وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ کو یاد رہے کہ سیدھے ہاتھ کی اس شہادت والی انگلی سے شروع کرنا ہے ایک نمبر دو تین چار اس طرح آ جانا ہے اور انگوٹھا چھوڑ دینا ہے پھر الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے آپ نے شروع کرنا ہے یہ پانچوں کاٹنی ہے اور پھر اس کے بعد دائیں ہاتھ کا انگوٹھا کاٹنا ہے اسی طرح پیروں کا رائٹ سے شروع کرنا ہے اور پورا کاٹ کے لیپ تک جانا ہے وہ آپ بہت سارے پوسٹرز بھی بنے ہوئے ہیں وہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں لیکن جو سنہری بات ہے نا وہ آج کی وہ یہ ہے کہ میڈیکل سائنس کہتی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایوری ویک ہر ہفتے جمعے کے دن یا جمرات کے روز آپ ناخون تراشا کرتے تھے اور اس کو ہر ہفتے تراشنا چاہیے میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ جب یہ ایک ہفتے سے زیادہ بڑے ہو جاتے ہیں ناخون تو اس میں پیٹ کے کیلوں کے انڈے اس میں جمع ہو جاتے ہیں جو میل جمع ہوتی ہے جو ہمیں کئی بار نظر بھی نہیں آتی اور ہم سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ صاف ہے وہ صاف دکھنے میں ہی ہوتا ہے اس میں پیٹ کے کیلوں کے آنٹوں کے کیلوں کے انڈے اس میں جمع ہو جاتے ہیں جو میل اس میں ہوتی ہے اور پھر جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو وہ کھانے کے ذریعے موہ میں جاتے ہیں اور پیٹ میں کیڑے جمع ہوتے ہیں تو میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ جو لوگ ناخن لمبے رکھتے ہیں ناخن تراشتے نہیں ہیں ان کو ڈپریشن بھی ہو سکتا ہے خواتین بہت سی جو ناخن لمبے رکھنے کی عادی ہیں اور یہ اگر کوئی فیشن بن گیا ہے تو وہ ڈپریشن کا شکار ہوتی ہیں اور میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ اس کی وجوہات یہ ہوتی ہیں کہ وہ آپ کے ناخنوں کے ذریعے ایسے جرسیم آپ کے پیٹ کے اندر جا رہے ہوتے ہیں جو آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں تو یہ باتیں میڈیکل سائنس آج کہہ رہی ہے میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ باتیں آج سے کم و بیش چودہ سو سال پہلے بتا دی تھی کیا بات ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ پھیلائے ہوئے گوشہ دامان تجسس پھیلائے ہوئے گوشہ دامان تجسس سائنس محمد کا پتا پوچھ رہی ہے ناظرین اکرام آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ آپ سے پھر ایک ویڈیو کے ساتھ ملقات ہوگی یاد رکھئے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پیس پر پریس کر دیجئے تسلیم صابری کو اجازت دیجئے السلام علیکم تسلیمات